مشرقین کے جو بچے ہیں ان کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرمائیں گے جس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک پر سرکار کے وسال کے بعد حاضری دی سرکار کا وعدہ ہے میں اس کی سفارش کروں گا جس نے معزن کی اذان کا جواب دیا تو میں اس کی سفارش کروں گا آپ کے علاوہ جتنے شفاہ ہیں پہلے آپ کے پاس آئیں گے انبیاء کہیں گے کہ ہماری امتوں کا یہ مسئلہ ہے حجی کہے گا کہ میرا فلا رشتہ دار ہے حافظ کہے گا کہ میرا فلا رشتہ دار ہے جو بندہ جمعہ رات کو اور جمعہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا اس کے لئے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابی کا یا حبیب اللہ جنت میں بغیر حساب کے ستر ہزار لوگ داخل ہوں عرفہ محمد سر کو اٹھاؤ قل بولو تو سہی تسما سنا جائے وشفا تشفا آپ سفارش کرو سفارش مانی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعووز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ يا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وسلم دائماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتن محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی وسلم دائماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلہیمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامان اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعمنوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو وجل ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابہ و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربی الاول شریف کے نہایت ہی مقدس لمحات میں جمعہ المبارک کے موقع پر مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں آج ہم شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جللہ جلالہ ہمیں قیامت کے دن رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت کا مستحق بنائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اور آخرت میں رب ذل جلال نے انگنت شانے عطا کی ہیں آپ کے اسماع میں سے ایک اسم مبارک شافع ہے شفاعت کرنے والے گزشتہ ایک خطبے میں یہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہزار کے قریب اسماع گرامی ہیں اور فتاوہ رضویہ شریف کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ میں نے جو تلاش کیے تو مجھے چودہ سو اسماع گرامی ملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس طرح وہ ہر ہر اسم پھر کئی صفات پر دلالت کرتا ہے اور تیرے تو وصف اے بے طلاحی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے شافع کے لحاظ سے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انا سیدو ولد آدم کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَكْءُ عَنْهُ الْأَرْضِ میں وہ ہوں جو قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے باہر آؤں گا سب سے پہلے اس جگہ سے اوپر سے زمین ہٹے گی روزہ پاک یہاں موجود ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے اسی حدیث کے آخر میں دو اسمائے گرامی ذکر ہیں فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعِنْ کہ میں صرف شافع ہی نہیں بلکہ اول شافع ہوں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے وَأَوَّلُ مُشَفَعِنْ اسی حدیث میں ہے کہ میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے جن کی شفاعت کو اللہ کی طرف سے منظور کیا جائے گا اور مقبول کیا جائے گا تو اس بنیاد پر اول شافع اور اول مشفع یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے اور شفاعت کا جو مضمون ہے اس کے بہت سے مناسبات ہیں حدیث شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ذکر کیا یعنی جلوہ گریہی میدان معاشر میں آپ کی اس اعزاز سے ہوگی کہ ہر ہر مرحلہ یہ درارت کر رہا ہوگا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو شفاعت کا دروازہ ان کے ہاتھ سے کھلے گا اور پھر ربِ ذوالجلال ان کے کہنے پر لوگوں کو جنت اتا فرمائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جم سب سے پہلے اپنے روزہ پاک سے باہر جلوہ گر ہوں گے تو پھر یہ بھی خصوصیت آپ کی ہے بِعَنَّهُ يُحْشَرُ فِي سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ کہ ستر ہزار فرشتوں کے جلوس میں آپ جلوہ گر ہوں گے یعنی میدان معاشر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اتنے بڑے جلوس کی ہمراہ ہوگی اور میدان معاشر میں پھر آگے جس وقت دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور امتیں سب اکٹھی ہو جائیں گی تو اس وقت جو منظر ہوگا فرما آنا قائدہم اذا وافدو وخطیبہم اذا انستو کہ جس وقت سب اکٹھی ہو کر پھر اللہ کے دربار کی طرف یہ اتنا بڑا جلوس چلے گا تو سرکار فرماتے ہیں اس جلوس کی قیادت میں کروں گا آنا قائدہم اذا وافدو وخطیبہم اذا انستو اور اللہ کے دربار میں پہنچ کر جب اللہ کے جلال کی وجہ سے سب خاموش ہو جائیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن خطبہ میں دوں گا اور اللہ کے دربار میں امتوں کی ترجمانی کی تقریر میں کروں گا ایسے ہی میدان معاشر میں یعنی جلوہ گری میں جیسے آغاز سے ہی ستر ہزار فرشتوں کا جلوس ہوگا ساتھ یہ بھی ہے بِأَنَّهُ يُحْشَرُ عَلَى الْبُرَّاقِ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ پاک سے نکلنے کے بعد میدانِ حشر کی طرف بُرَّاق پہ سوار ہو کر تشریف لے جائیں گے اور یہ بھی آپ کا خصوصی عزاز ہوگا اور اس کے بعد بِأَنَّهُ يُعَزَّنُ بِعِسْمِهِ فِي الْمَوْقِفِ تو میدانِ معاشر میں جو ازان پڑھی جائے گی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ازان ہوگی وَبِأَنَّهُ يُقْسَ فِي الْمَوْقِفِ آزَمَ الْخُلَلْ مِنَ الْجَنَّةِ موقف میں ہی یعنی جہاں سارے لوگ میدانِ معاشر میں اکٹے ہوں گے اور اس کے بعد پھر مراحل شروع ہوں گے اور پھر آگے حساب کتاب اور ساری چیزیں ہوں گی لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو موقف کے اندر ہی جنت کی پوشاک پہنا دی جائے گی اور جنت کی پوشاکوں میں سے جو آزمِ حُلَل ہے حُلَل یعنی جو پوشاکیں ہیں جنت کی ان میں سے جو سب سے امدہ اور آزم پوشاک ہے میدانِ معاشر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے لیے آپ کے زیبِ تن وہ ہوگی اور اس کے بعد جس وقت یہ میدانِ معاشر کے وقوف کے بعد جلوس اللہ کے دربار کی طرف جب چلے گا اور سرکار قیادت فرمائیں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد بِأَنَّهُ يَقُومُ أَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ تو رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ مُعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ارش پر ارش کے دائیں جانب جگہ عطا کی جائے گی اور اسی کو ہی کچھ لوگوں نے مقامِ محمود کہا ہے کہ وہاں جلوہ گر ہو کر پھر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے اور لوگوں کی سفارش کریں گے تو اس طرح یمینِ ارش پہ پہلے کھڑے ہونا اور اس کے بعد کرسی پہ بِٹھایا جانا بِأَنَّهُ اُعْدِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودِ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پھر مقامِ محمود دیا جائے گا اَسَائِنْ يَبْعَاثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا تو میدانِ معاشر کے یہ سارے احوال بتاتے ہیں کہ اور لوگوں کے لئے قیامت کا منظر اور ہوگا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ آپ کی جڑوہ گری کا ایک دن ہے اور آپ کی سیادت سروری اور سرداری اور اللہ کے دربار میں جو آپ کا مرتبہ و مقام ہے اس دن خصوصی طور پر اس کا اظہار ہوگا اور اسی وجہ سے ہی مقام محمود کو مقام محمود کہا جاتا ہے کہ جب وہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے تو ہر شخص کی زبان پر آپ کی حمد ہوگی یعنی آپ کی تعریف ہوگی یعنی دنیا میں کتنا ہی معاذ اللہ آپ کا دشمن رہا ہو اور کس قدر ہی وہ معاذ اللہ آپ کا گستاخ ہو لیکن وہاں پر اسے سرکار کا مقام دیکھ کر یعنی اس کا دل اس دن مانے گا کہ ان کی کتنی اونچی شان ہے اگر جس نے دنیا کے اندر توبہ نہیں کی اور مر گیا پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن وہاں اعتراف ہر کوئی کرے گا یعنی جتنے بھی شرکعہ معاشر ہیں انسانیت کے سارے افراد مختلف صدیوں کے قیامت تکانے والے سب کی زبان پر یہ بات ہوگی کہ رب زلجلال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے اور ان کو سارے نبیوں کی سروری اتا کی ہے اور سب سے بڑھ کر حسن و جمال اور سب سے بڑھ کر اوصاف و کمالات جو ہیں وہ اتا کیے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میدان کے اندر جو امتیاز ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہوگا بیننا بے یدہی لیوالحمد کہ اس دن لیوالحمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا لیوائے حمد لیوائے حمد حمد کا جھنڈا یعنی اس کو بھی محدثین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشر کے جو خصائص ہیں اس میں شمار کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک اور کسی نبی کو لیوالحمد نہیں دیا جائے گا لیوالحمد جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا حمد کا جھنڈا کیونکہ یہ جو لفظ حمد ہے اس کے جتنے بھی مشتقات ہیں وہ اس امت کے ساتھ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس آپ کے جو مختلف چیزیں اس کے نسبت حمد کی طرف ہے اسی وجہ سے آپ کا مقام مقام محمود ہے جو کہ آپ کا نام حمد سے مشتق ہے اور پھر آپ کا جھنڈا لیوالحمد ہے اور آپ کی امت کو ہم مادون کہا جاتا یہ حمد والے حمد کرنے والے لوگ ہیں تو حمد کا جھنڈا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا جس طرح کہ جو جام ترمزی کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ بیدی لیوالحمد وآدم فمن دونہ تحت لوائی کہ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اس علیہ السلام تک سارے نبی رسول اور باقی غوث کتب عبدال مجاہد غازی صدیق شہید قیامت تک کے ولی اور مومن سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے اس دن بھی جو امامت ہوگی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی آپ امام النبیین ہوں گے اور قائد ہوں گے اور ان کے خطیب ہوں گے اور پھر میدان معاشر میں سب سے پہلے اللہ کو سجدے کی اجازت اللہ کو کوئی سجدہ کرے اس دن وہ پہلی اجازت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے اور سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کا شرف بھی آپ ہی کو ملے گا سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرنا اور پھر اس سجدے سے سر اٹھانا یہ سارے امتیازات ہیں شانے ہیں جن کا جب ساری انسانیت کا خلاصہ انبیاء کرام علیہ وسلم کی شکل میں وہاں موجود ہوگا اور پھر ساری انسانیت وہ منظر دیکھ رہی ہوگی تو اس میں یہ ساری شانے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے سامنے ظاہر کی جائیں اور اس کے اندر پھر آگے جب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا تو شفاعت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے وہ شفاعت آپ کے سوا کوئی نہیں کرے گا اور دوسری شفاعت وہ ہے جس میں باقی کو بھی حصہ ملے گا کہ وہ بھی کریں یعنی باقی امبیاء اکرام علیہ السلام پھر اہل بیعت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی پھر اولیاء حافظ حاجی شہید اس طرح یہاں تک سکت ناتمام بچہ بھی اپنے والدین کے لئے شفاعت کرے گا لیکن ایک شفاعت کی قسم وہ ہے جو صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور اس کو شفاعت عزمہ کہا جاتا ہے تو شفاعت عزمہ جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور اس میں یہ شفاعت عزمہ جو ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وصف دیا گیا ہے جمی خلاق کے لحاظ سے یہ بھی آپ کے ساتھ خاص ہے اور اس کے علاوہ ستر ہزار افراد کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کروانا یہ شفاعت بھی آپ کے ساتھ خاص ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ستر ہزار جو ہے اپنی امت میں سے بغیر حساب کے یہ آگے ایک حدیث شریف میں پھر اس کے اندر اضافہ بھی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم نے رب ذل جلال سے پھر درخواست کی اور اس میں اضافہ ہوا جس طرح کہ حضرت انصر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ یدخل الجنت من امت سبعون الف کہ میری امت میں سے جنت میں بغیر حساب کے یعنی ستر ہزار لوگ رضی اللہ تعالی انہوں ایسے موقع پر جب دریائے رحمت جوش میں ہوتا تھا تو اس میں پھر اضافے کی درخواست بھی کرتے جس طرح کہ ہم نے جو پچھلے جمعہ میں ایک حدیث شریف پیش کی اور اس میں بلکہ جو شیخ پورا کی تقریر تھی اس کی اندر جو یہاں سے ہم نے لائیو پروگرام کیا تو چوتھا حصہ جنت کا پھر تیسرا حصہ پھر نصف جنت تو ہر ایک پر صحابہ رضی اللہ تعالی انہم اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے تھے تو یہاں جس وقت ہمارے اعقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے یہ بتایا قالو زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سرکار اس میں اضافہ فرما دو یہ جو ستر ہزار ہے اس میں اضافہ فرما دو یعنی یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اضافہ سرکار کر سکتے ہیں یا اللہ سے کروا سکتے ہیں زدنا اس میں ہمارے لئے اضافہ کر دو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ جنت میں داخل ہوں گے اس میں کہا لِكُلِّ رَجُلٍ سَبْعُونَ أَلْفَ ان ستر ہزار میں سے ہر بندے کو پھر ستر ہزار کا کوٹا دے دیا جائے گا لِكُلِّ رَجُلٍ سَبْعُونَ أَلْفَ جب یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما قَالُو زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو تیسری بار صحابہ نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس میں بھی آپ اضافہ فرما دیں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 ایک ریت کے ٹیلے پر آپ کھڑے تھی اس وقت تشریف فرماتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا صرف دکھانے کے لئے وہ مٹھی تھی لیکن فرمایا کہ میرے رب کی شان کے لائق جو مٹھی ہے تو اس اللہ کی تین مٹھی اور اس میں جتنے آ جائیں گے ان کو بھی اللہ جنت اتا فرما دے گا یہ متشابہات میں سے ہے یعنی اللہ کی شان کے لائق تو اس بات عزمہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ایک تو جمیخ علائق کے لئے دوسرا جو ستر ہزار ہیں بغیر حساب کے ان کے لحاظ سے اور تیسری جو بعض اہل نار ہیں دائمی طور پر جنہوں نے جہنم میں رہنا ہے ان میں سے بعض کی تخفیف یہ بھی وہ شفاعت ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور کسی کو یہ حصہ نہیں ملا اور اس کے علاوہ جو شفاعت کی اقسام ہیں وہ پھر مختلف قسم کی سرکار جب دروازہ کھولیں گے شفاعت کا چونکہ پہلے اور کسی کو یہ شرف نہیں دیا جائے گا جب آپ دروازہ کھولیں گے شفاعت کا آغاز کریں گے تو اس کے بعد پھر باقی سب جو شافعین ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام جو ہیں یعنی وہ اگر اکٹھی کی جائیں تو بڑی بڑی قسمیں گیارہ بنتی ہیں ان کے تحت پھر کئی اقسام ہیں یعنی پہلی تو وہی ہے شفاعت عزمہ اور اس کے بعد دوسری شفاعت ہے کہ فی ادخال قوم الجنہ بغیر حساب کہ کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا یہ شفاعت کی دوسری قسم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اس کے بعد تیسری قسم ہے کہ فی من استحق النار اللہ یدخل کہ کچھ لوگ جو ہیں مومن اور ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو جہنم بیجا جائے کچھ وقت کے لئے وہ وقت جتنے گھنٹے یا دن یا سال جو بھی تیہ تھا تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں اور ان لوگوں کو جہنم بھیجے جنت بھیج دیا جائے تو یہ شفاعت کی تیسری قسم ہے کہ جن کے بارے میں مومنین میں سے یہ تیہوش 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 تیسری یہ بھی ہے چوتی قسم ہے فی رف دراجات اناس فی الجنہ کہ جنت جو چلے گئے ہیں ان کی سفارش جو جنت چلے گئے ہیں یعنی انہیں جنت جانے کے لحاظ سے تو اپنے عمل سے چلے گئے ہیں مگر وہاں بھی انہیں پھر سفارش کی ضرورت وہ سفارش رف دراجات کی کہ انہیں جنت تو مل گئی مگر اونچا درجہ نہیں ملا اور اونچے درجے کے لحاظ سے انہیں رشک آ رہا ہے کہ فلان کا درجہ کتنا اونچا ہے تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہیں گے یعنی یہ جو اقسام ہیں یہ آپ کی مرضی پر ہیں یعنی اللہ کی اذن کے ساتھ جب آپ چاہیں گے یہ تو جس جس کی چاہیں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی سفارش فرما دیں گے کہ اس کا درجہ اونچا نہیں تو اس کو اونچا درجہ دے دیا جائے جنت کے اندر یہ سفارش بھی آپ کریں گے فرمائیں گے اور اس میں بھی مشفہ ہوں گے کہ آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا پانچ میں نمبر پر فی اخراج اموم امتہی من النار حتی لا یبقا منہم اہدن کہ امومی طور پر بالاموم جو آپ کی امت ہے بالاموم یعنی جو بھی آپ کا امتی ہے اور ہے جہنم میں امتی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دائمی طور پر جہنم میں نہیں اس کا فیصلہ یہ نہیں کہ یہ دائمی طور پر جہنم میں ہوگا جو دائمی طور پر جو جہنم میں ہے وہ کافر و مشرق ہوگا سرکار کا جو امتی ہے اس کا فیصلہ دائمی جہنم کا نہیں ہو ہو سکتا کچھ وقت جہنم کا ہے تو اپنی امت کے ہر ہر فرد کو خواہ ان کی خلود کے علاوہ جو جہنم کا لیمٹ ہے جتنی بھی ہو جتنے سال ہو جتنی صدیان ہو جتنا وقت ہو یعنی ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت دینا یہ شفاعت کا مرتبہ بھی رب نے آپ کو عطا فرما یعنی ہزاروں لاکھوں عربوں لوگ یہاں تک کہ جو امتی ہیں ان میں سے ایک بھی نہ جہنم میں رہ جائے سارے کے سارے بالاخر جہنم سے نکل جائیں اور انہیں جنت دے دی جائے یہ شفاعت کا منصب بھی رب ذو جلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم کو عطا فرما چھٹی قسم شفاعت کی وہ قسم جو ہے وہ گناہگاروں کے لیے نہیں یعنی پشری جو قسم تھی وہ تو گناہگاروں کے لیے ہے اور پھر بڑے بڑے گناہگار کے جو ایمان ان کا صحیح ہے لیکن عمل کی بنیاد پر ان کے لیے جہنم کا فیصلہ تھا اور پھر انہیں جہنم سے نکال کر ہر ایک کو جنت دینا جو چھٹی قسم ہے لے جماعت من صلحاء المسلمین یتجاوز انہم فی تقصیر من الطاعات کہ جو مسلمانوں میں مسلمانوں کے صالحین ہیں صالحین کی جماعت کی سفارش صالحین کی جماعت کی سفارش کس بنیاد پر کہ طاعات میں بندگی میں ان کی بندگی میں کوئی کمی رہ گئی تھی یعنی نماز پڑی تھی لیکن نماز میں کوئی کمی تھی روزہ رکھا تھا روزے میں کوئی کمی تھی حاج کیا تھا حاج میں کوئی خامی تھی تو صالحین کی سفارش کرنا کہ اللہ ان کی نمازوں میں روزے میں انہوں نے جو دین پر عمل کیا اس وقت ان سے جو خامی رہ گئی تھی اس خامی کو بخش دے اور ان کی وہ ساری چیزیں یوں شمار جیسے کامل ہوتی ہیں خامی کے بغیر ہوتی ہیں یعنی کچھ تو صالحین کی یقینا ویسے ہی خامی کے بغیر ہے اور ان میں کمی نہیں لیکن یہ سفارش کہ جس چیز کے اندر جس عمل میں کوئی کمی رہ گئی تھی اگرچہ تھوڑی سی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے رب ذل جلال سے یہ سفارش کرنا مثال کے طور پر نماز کے کسی کے سال کی جو کل نیکیاں ملنی تھی اس کو ایک اللہ اس کو پورا لاکھ ہی سواب دے دے اب یہ جو سفاری سالحین کے لیے یعنی یہ لوگ نہ شرابی ہیں نہ بدکار ہیں نہ یہ کوئی گناہوں کے پاپی ہیں بڑے پریزگار ہیں مگر پریزگاری کی بنیاد پر پریزگاری میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو دور کرنے کے ساتھوے نمبر پر بشفاعت من الموقف تخفیفا ام یحاسبو یعنی میدان معاشر کے اندر جو ایک تو معاملات بنیں گے جب فیصلہ ہو جائے گا حساب کے بعد تو پھر آگے سفارش کی ضرورت پڑے گی یہ ابھی اس مرحلے تک داخل ہونے سے پہلے جو میدان معاشر میں اتنا بڑا مجمع ہوگا اور اتنی گرمی ہوگی اور دیر ہو رہی گی لوگوں کو کہ ہمارا حساب تو شروع ہو بھی حساب نہیں شروع ہو رہا اور اتنی پیاس لگ گئی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں تو اس میدان معاشر میں حساب سے قبل لوگوں کی سفارش کر کے ان کی اس مشکل کو حل کرنا کہ جو اس وقت ان کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے اس بڑے مجمع کی بنیاد پر اور جو ان کی باری نہیں آ رہی اور جو ان کے لیے اس جگہ ٹھہرنے کی بنیاد پر مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور کرنے کے لحاظ سے اللہ کے دربار میں سفارش کرنا کہ رب ان کا معاملہ آسان فرما دے اور اس طرح یعنی وہ حساب شروع ہونے سے پہلے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر تخفیف کی سفارش بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ایسے ہی آٹھوے نمبر پر بشفاعت فی من یخلد فی نار من الکفار ان یخف فانہ العذاب یوم بعض کفار جس طرح کہ وہ بخاری شریف کے اندر آحادیث ہیں ایمان ابی طارب کے مسئلے پر تو اس کی مثال پھر محدثین نے وہ دی ہے اور بالخصوص یہ جو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے شرع لکھی اس المعتقد کی المعتقد المنتقد اس کی شرع مستند لکھی یہ جو امام فضل رسول بدائیونی کی کتاب ہے اس میں جو انہوں نے شفاعت کی اقسام بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کس کس قسم کی یہاں انہوں نے لکا تخفیف العذاب لیمن استحق خلود النار فی باد الاماقن والاوقات کعبی طالب یہ مثال یعنی کعبی طالب سے انہوں نے دی تو یہ بھی یعنی چونکہ ویسے تو یہ قانون لا يخف فانہم العذاب کہ جو کافر و مشرق فوت ہوا اس سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی لیکن یہ خصوصی طور پر یہ کوٹہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جس کا تذکرہ پھر صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ اور تو کسی ایسی شخص کی کہ جس نے کلمہ نہیں پڑا اس کے بارے میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بعض کے بارے میں آپ اللہ سے سفارش کریں گے تو پھر تخفیف ہو جائے گی اور ایسے ہی نمے نمبر پر جو شفاعت ہے فی اطفال المشرقین اللہ یعذبو مشرقین کے جو بچے ہیں خود تو جو مشرق ہیں ان کے بارے میں قانون ہے تیہ شدہ ہے کہ ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا اور ان کے بارے کے اندر جو ہے وہ شفاعت نہیں کی جائے گی لیکن جو مشرقین کے بچے ہیں یعنی چھوٹے بچے جو نابالغ فوت ہو گئے ان کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد پر انہیں بھی فائدہ پہنچے گا چونکہ سندے صحی سے امام ابن ابی شہبہ نے یہ روایت کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سالتو ربی فی اللہین میں نے لاہین کے بارے میں لاہین من ذریت البشر بشر کی اولاد میں سے جو لاہین ہیں میں نے ان کے بارے میں سوال کیا کیا سوال تھا اللہ یعذبہم کہ رب انہیں عذاب نہ دے فاعتانیہا تو سرکار فرماتے ہیں جب میں نے رب سے یہ مانگا یہ سوال کیا تو اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا کہ جو ضروریت بشر میں سے لاہین ہیں یہ میں نے رب سے بخشوا لیے ہیں تو ابن عبدالبر کہتے ہیں لاہین کون ہیں یہ کن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاہین فرما رہے ہیں تو کہا ہم ہم الاطفال لین اعمالہم کل لہو واللہ من غیر اقدم ولا عزم یعنی ان کے اعمال جو ہیں وہ چونکہ اس میں اقد اور عزم نہیں ہوتا تو اس کو لہو لاب کی طرح شمار کیا جاتا ہے ان کے اعمال کو تو ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ کہا من ذریعت البشر انسانی ذریعت کے جتنے بھی تھے میں نے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو میری شفاعت ان کے بارے میں اللہ نے قبول کر لی تو اس بنیاد پر یہ نائنٹ قسم ہے شفاعت کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے ہیں ایسے ہی دسویں نمبر پر الشفا لمن تصاوت حسنات و سییات کہ وہ لوگ کے میدان معاشر میں جب ترازو پہ عمال تلیں گے تو ان کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی یعنی ویسے تو فیصلہ یہ ہے کہ اگر نیکیاں زائد ہیں تو پھر جنت میں اور برائیاں زائد ہیں تو پھر جہنم میں اور ان کی برابر ہو جائیں گی اب ان کا فیصلہ کیسے ہوگا تو یہاں بھی رسول پاک وہاں بھی سفارش کریں گے یا اللہ اگرچہ عمال کی بنیاد پر تو ان کی عمال سالحہ اور سییات یہ آپس میں برابر ہو گئے ہیں لیکن میری سفارش پر انہیں بھی جنت اتا فرما دے تو اس موقع پر یعنی وہ ترازو جو نام عمال میں نیکیوں کا پلڑا جہا وہ بھاری ہو جائے گا اور ان لوگوں کو جنت اتا کر دی جائے گیارویں نمبر پر ایک طویل سلسلہ ہے شفاعت کا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کا ذکر کیا مثلا لیمم مات بالمدینہ تے کہ جو بندہ مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنے کا وعدہ کیا ہوا تو یہ شفاعت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ایسے ہی وَلِمَن صَبَرَ عَلَى لَوَائِهَا کہ جو مدینہ منورہ کی سختی پر سبر کرے گا وہاں پر سختی آئی اور اس نے اس پر سبر کیا تو اس پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ جس نے سبر کیا میں اس کی سفارش کروں گا ایسے ہی جس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک پر سرکار کے وسال کے بعد حاضری دی حاضری دینے کے معاملہ میں بھی سرکار کا منجانی ظائرہ کہ جو میرے پاس آیا درہا حال کہ وہ میری زیارت کرنا چاہتا ہے یعنی میرے روزہ پاک کی تو کون تو رہو شفیہ میں اس کے لیے شفی بن جاؤں گا یوں ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے فرما جس نے معزن کی اذان کا جواب دیا تو میں اس کی سفارش کروں گا معزن کی اذان کا جواب اس پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تو ایسے لوگوں کے لیے بھی سفارش کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس بند نے وسیلے کی دعا کی وسیلے کی دعا یہ جو اذان کے بعد دعا کی جاتی ہے آت محمد الوسیلہ تو جس جس انہیں بھی یہ دعا مانگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی سفارش فرمائیں گے وَلِمَنْ يُسَلِّي عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْجُمْعَ وَيَوْمَهَا جو بندہ جمع رات کو اور جمع کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا اس کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ ایسے ہی جس بندے نے چالیس حدیثیں زبان نہیں یاد کر لیں اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو یہ یعنی مختلف قسم کے انعامات کی شکل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جس نے دین کے معاملات کی چالیس حدیثیں یاد کی اور ان پر عمل کیا ان کے لیے بھی سفارش ہے شفاعت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایسے ہی جس نے شابان کے روزے رکھے رمضان کے تو ایسے فرض ہیں یعنی شابان کے روزے رکھے جو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر اس نے شابان میں روزے رکھے تو اس کے لیے بھی جنت ہے اور اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے ایسے ہی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتا ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتا ہے تو ان کے لیے بھی سرکار نے سفارش کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب شریعت کی حدود کے مطابق اور شریعت کی حکم کے مطابق وہ یہ کام کرے گا تو اس پر بھی ربِ ذوالجلال عجر عطا فرمائے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے ایک حدیث شریف کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے اور تو اور رہا انبیاء کرام علیہ وسلم کے لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ آنا صاحب و شفاعتِہم ایک تو آپ کا یہ وصف ہے کہ آپ شفاعتِ عزمہ کے وصف سے متصف ہیں اور یہ آنا صاحب و شفاعتِہم ہم کا مرجع انبیاء کرام علیہ وسلم تو میں ان کی شفاعت کا صاحب ہوں میں ان کی شفاعت کا صاحب ہوں اب انبیاء کرام علیہ وسلم کا اپنا تو کوئی معاملہ نہیں وہ معصوم ہے لیکن ہر ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے معاملات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنا صاحب و شفاعتِہم تو مطلب یہ ہے کہ ان کی امتوں کے جتنے پرابلم ہوں گے جتنے مسائل ہوں گے جتنی مشکلات ہوں گی میں صرف اپنی امت کی مشکلات حل نہیں کروں گا میں ان کی امتوں کی مشکلات بھی حل کروں گا آنا صاحب و شفاعتِہم اور دوسرا معنی فاضل بریلوی آل حضرت امام محمد رضا خان قدس سسر العزیز آپ فرماتے ہیں والمان الاخر الالتف الاشرف کہ اس کا ایک دوسرا معنی ہے وہ لطیف ہی نہیں الطف ہے بہت زیادہ لطیف ہے اور بہت زیادہ شرف والا ہے آنا صاحب و شفاعتِہم اس کا دوسرا معنی بہت لطیف ہے وہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ شفاعت لیاہادم بلا واسطہ اندہ زل عرش جل جلال اہو اللہ للقرآن العظیم و لحاظ الحبیب اللہ سے بغیر واسطے کے شفاعت کرنا کسی کی رب سے درخواست کرنا درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو یہ صرف دو کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ایک قرآن کے لیے اور دوسرا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی قرآن جو بولے گا تو یہ نہیں کہ قرآن کسی کو کہے اور وہ آگے اللہ سے کہے کہ یہ معاملہ ہے یا اللہ یہ حل کر دے قرآن خود بولے گا اور انسانوں میں انبیاء علیہ مسلام میں رسل میں ایک ہستی ہیں کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے خود درخواست کریں گے کہ یا اللہ یہ فران کی سفارش میں کر رہا ہوں اس سفارش کو قبول کر لے اور باقی جتنے انبیاء کرام علیہ مسلام ہیں وہ سرکار کے پاس اپنا مسئلہ پیش کریں گے اپنی امتوں کا اور پھر سرکار دعالم آگے ان کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے تو یہ دوسرا معنی ہے انا صاحب شفاعت ہم یوم القیام کہ میں ان انبیاء کرام علیہ مسلام کی امتوں کے جو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے بھی ان کی شفاعت کا میں صاحب ہوں میں وہ شفاعت کرنے والا ہوں لہذا کہتے ہیں وَأَمَّا سَائِرُ الشُفَعَ کہ شفاعت تو باقی بھی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ سلام خاص شافے ہیں خاص شفی ہیں اول شافے ہیں اول مشفا ہیں صاحب شفاعت عزم ہیں اور صاحب شفاعت انبیاء علیہ مسلام ہیں اما سائر الشفا آپ کے علاوہ جتنے بھی شفا ہیں کون کون آل حضر رحمت اللہ لکھتے ہیں من الملائک والانبیاء والاولیاء والعلماء والحفاظ والشہداء والحجاج والسلحاء فَإِنْدَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے علاوہ جتنے شفا ہیں ان کی شفاعت کا جو پراسس ہے وہ مکمل تب ہوگا پہلے آپ کے پاس آئیں گے یعنی شفاعت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے لیکن پہلے یہ سارے شافعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے قیامت کے دن اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ بات اللہ تک پہنچ آئیں گے تو باقی سارے جو شافعین ہیں وہ بل واسطہ سفارش کریں گے سوائے قرآن کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ سفارش فرمائیں گے اور باقی سارے جو شفاع ہیں وہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کوئی انبیاء کہیں گے کہ ہماری امتوں کا یہ مسئلہ ہے حاجی کہے گا کہ میرا فلان رشتہ دار ہے حافظ کہے گا کہ میرا فلان رشتہ دار ہے غازی مجاہد کہے گا کہ میں فلان کی کرنا چاہتا ہوں تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات آگی اللہ تعالیٰ سے کریں تو بلا واسطہ شفاعت قرآن کی ہے یا صاحب قرآن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور باقی سب کی جو شفاعت کا سلسلہ ہے وہ اس طرح ہوگا تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرما آنا صاحب شفاعت ہم میں ان کی شفاعت کا بھی صاحب ہوں اور ان کا یعنی انبیاء رسول علیہ وسلم کا کوئی زمب نہیں ہے کوئی اپنا مسئلہ نہیں ہے لیکن قوموں کے ہیں تو ان کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما میں ان کی شفاعت کا بھی صاحب ہوں اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہ بڑا شرف ہے کہ کتنی ویلیو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کتنی ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام انبیاء کرام علیہ وسلم بھی آئیں گے اور پھر آگے ان کے امتوں کے مسائل پیش کیے جائیں گے یہ وجہ ہے کہ وہ نات شریف میں رحمت اللہ نے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یعنی وہ جو امتوں کے لحاظ سے معاملات ہیں وہاں بھی خلیل اللہ کو بھی سرکار کی حاجت ہے کہ آپ پیش کریں گے امتوں کے حضرت خلیل اللہ سلام کی امت کے معاملات اور اس طرح یعنی یہ کامل سروری جو ہے وہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب یہ جو مطلب یہاں ذکر کیا گیا دوسری طرف حدیث شریف میں جامیت کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے جو کہ حدیث جو ہے وہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں موجود ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان معاشر کا وہ سارا سلسلہ بیان کیا اور مشکات میں وہ حدیث نمبر پانچ آزار پانچ سو بہتر ہے بخاری شریف میں کتاب و تفسیر کے اندر ہے ایسے ہی مسلم شریف میں بھی ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحب سلم امنون یوم القیام قیامت کے دن میدان معاشر میں روک لیا جائے گا مومنین کو مطلب وفد جلوس ہر طرف انسانیت کے آتے جائیں گے اور اتنی بڑی گراؤنڈ میں سارے جو ہیں جب اکٹے ہو جائیں گے اب پہلے تو چلتے آئے چلتے آئے جس وقت ایک جگہ پہنچ گئے اب آگے جانے کی اجازت نہیں تو یہ ہے کہ ان کو روک لیا جائے گا اس وقت پھر پریشانی ہوگی کہ اب اتنا بڑا مجمع ہے اتنی گا کہ یہاں تو گزارا نہیں ہوگا بڑی مشکل ہے پھر ہم کسی سے ریکویسٹ کریں کہ وہ رب سے بات کرے کہ ہمارے لئے کوئی آسانی ہو اور حساب شروع ہو اور کس جگہ میں لے جایا جائے فیعتون آدم تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں فیقولون انت آدم ابو الناس آپ آدم علیہ السلام ہو ابو الناس ہو خلق اللہ بیادہ ہی اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا واسکانہ کا جنت ہو اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں ٹھہرایا واسجدہ لکا ملائکہ تہو فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا وعلامہ کا اسما کل شئے ہر شئے کے اسما کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا یہ ساری صفات بیان کر کے یہ میدان معاشر میں تنگ آئے ہوئے لوگ کہیں اشفع لنا اند ربک اپنے رب کے پاس آج ہماری سفارش کرو یعنی اتنی مشکل کہ ہم پھنس گئے ہیں اللہ کے پاس سفارش کرو کہ رب ذو جلال ہمیں راحت دے یہ اس جگہ سے تو ہمیں کہیں اٹھائے یعنی اتنے ہم تنگ آگئے ہیں اس موقف میں اس میدان میں کھڑے کھڑے فا یقول تو وہ ایک جملے میں جواب دیں گے لستو ہناکم میں نہیں کر سکتا لستو ہناکم میں نہیں اس مسئلے میں میں نہیں آؤں گا اللہ کے ہاں آج کے دن اس مسئلے میں کہوں کہ رب یہ گنجائش دے میں نہیں کہوں گا اور ساتھ وجہ بتائیں کہ کیوں نہیں کہوں گا یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے وَيَذْكُرُ خَتِعَتَهُ لَّتِ یہ لفظ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بولے اس مقام پر وَيَذْكُرُ خَتِعَتَهُ لَّتِ اَسْعَبَا کہ اپنی اس خطیعہ کا ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام جو ان سے جو معاملہ ہوا دانا کھانے کے لحاظ آگی اس کی وضاحت ہے کہ اک لہو من الشجرت وقد نوحی آنہا کہ مجھے منع کیا گیا تھا دانا کھانے سے اور ان کا وہ دانا کھا لینا اس چیز کا ذکر کریں گے یعنی وہ جو خطائی اجتحادی ہے لیکن ذکر اس کا مطلقا خطا کے طور پر حدیث میں جو بخاری مسلم کی حدیث اس بنیاد پر روافظ بخاری مسلم کو خطائی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ خطا والی حدیث کیوں ذکر کی یعنی جو سچا فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ معاملہ آئی تک جاری ہے یعنی وہاں سے چلا ہوا اب یہ سات رستہ بھی دکھائیں گے حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لیکن ایتو نوحا ایسا کرو تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اولا نبی وہ جب ایک بار انسانیت ختم ہو گئی تھی توفان سے اس کے بعد وہ پہلے نبی ہیں بَعَسَهُ اللَّهُ الْاَهْلِ الْأَرْضِ تو لوگ پھر یعنی یہاں سے ہٹ کے ادھر چلے جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس انہیں جا کر پھر یعنی سارا اپنی داستان سنائیں گے کہ اتنی مشکل ہے اور آپ کا اتنا اونچا مقام ہے تو آپ ہماری اللہ سے سفارش کریں فَيَقُولُ لَسْتُهُنَاكُمْ آپ کہیں گے نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا لَسْتُهُنَاكُمْ یعنی وہی جواب جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیا وہی جواب حضرت نوح علیہ السلام دیں گے اور آگے بھی لفظ وہی ہیں وَيَذْكُرُوا خَتِعَتَهُ اللَّتِي أَسَابَا آپ بھی اپنے ایک معاملے کا ذکر کریں گے کہ اس وجہ سے میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں بولوں گا چونکہ جتنا بڑا مقام ہے تو ان کے لحاظ سے معمولی سی بات کو بھی اللہ کے سامنے اور پھر وہ جو دن ہے اللہ کے جلال کا تو کہیں گے ایتو ابراہیم خلیل الرحمن میں تمہیں اور رستہ بتاتا ہوں یعنی وہ کہیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ ابھی آگے جو کچھ ہونا ہے نام اعمال اور ترازو اور وہ معاملات اور پھر جہنم میں کسی کا چلے جانا اور اس کی سفارش وہ تو بات کیا یہ تو موقف کے اندر اتنی پریشانی بنی ہوئی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ وہ سفارش کریں گے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح اصناد کے ساتھ جو عادیث ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ وہ ہیں تو پھر جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور سب کچھ بیان کریں گے وہ فرمائیں گے انی لست ہوناکم یہ میں تو نہیں کروں گا اور پھر وہ اپنا ایک معاملہ ذکر کریں گے اور ساتھ کہیں گے لیکن ایتو موسیٰ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ عبداً آتاہ اللہ توراتا ان کی بہت شان ہے اللہ نے ان کو تورات دی ہے وَقَلَّمَهُ رَبْ نِنْسَے کلام بھی کیا ہے وَقَرَّبَهُ نَجِيَا ربِ ذُّلْجَلَالِ نے ان کو خصوصی قرب میں ان کے ساتھ کفتگو کیا ہے ان کو قرب دیا ہے تو یہ سارے مل کے امتیں فَيَا تُوْنَ مُوسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور جا کر درخواست کریں گے بڑی مشکلات ہیں اور اتنے دروازوں سے ہم آگئے ہیں ہو کے اب آپ کے پاس آئے ہیں اللہ کے پاس ہماری سفارش کرو کہ اس جگہ سے تو رب ہمیں ہٹا ہے کہ اتنی گرمی ہے اور اتنا ٹھہرنا یہاں مشکل ہے فَيَقُولُوا اِنِّي لَسْتُوْ هُنَاكُمْ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ جواب دیں گے یہ میں تو نہیں کروں گا وہی جو آدم علیہ السلام سے جواب شروع ہوا اِنِّي لَسْتُوْ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَتِيَةَهُ الَّتِي أَسَابَا اور وہ بھی خطیعہ کا ذکر کریں گے لیکن آگے رستہ دکھا دیں گے لیکن ایتو عیسیٰ علیہ السلام ایسا کرو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ عبداللہ ورسولہ وروح اللہ وکلمتہ اللہ کے عظیم بندے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں ان کے پاس تمہاری مشکل حل ہو جائے گی ان کے پاس چلے جاؤ فَيَأْتُونَ عیسیٰ علیہ السلام تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ساری اپنی داستان سنائیں گے مشکلات کتنی ہیں اور کہاں کہاں سے ہم چل کے یہاں پہنچے ہیں فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج اللہ بڑے جلال پر ہے میں تو بات نہیں کر سکتا میں نہیں کروں گا اب یہ رستہ دکھاتے ہیں کہتے ہیں لَاكِنْ اِتُو مُحَمَّدَا صلی اللہ علیہ وسلم تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ یعنی سرکار خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ یوں انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مُحَمَّدَا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ وَمَا تَاخْخَارًا وہ ہستی کے جن کے صدقے رب نے ان کے پہلوں پچھلوں کے سب کے بخش دیئے ان کے پاس چلے جاؤ آج اللہ سے وہی بات کر سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَأْتُونِ پھر میرے پاس آ جائیں گے فَأَسْتَعْزِنُ عَلَى رَبِّ فِي دَارِهِ فَيُؤْزَنُ لِي عَلَيْهِ دوسری حدیث میں ہے فرما جس وقت فَيَأْتُونِ میرے پاس آئیں گے تو میں لَسْتُ حُلَاكُمْ نہیں کہوں گا میں کہوں گا آنَا لَهَا آنَا لَهَا لَهَا کا مرجع شفاعت میں تو ہوں ہی یہاں شفاعت کے لیے آنَا لَهَا کہ میں شفاعت کے لیے تیار ہوں آنَا لَهَا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوشِ مرحمت میں عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے سرات و میزان حوزِ کوسر یہیں وہ آلی مقام ہوگا اس طرح یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی امید اس وقت پوری ہوگی جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ پہنچیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جواب سوچ کے بیٹے ہوئے ہیں یعنی ان کو اتنا اتمنان ہو جائے کہ آنَا لَهَا یہ نہیں کہا کہ میں اس اب کچھ غور و فکر کرتا ہوں کہ میں یہ ذمہ لوں یا نہ لوں میں تھوڑا سا سوچ لوں فرما آنَا لَهَا کہ میں تو ہوں اس کے لیے کہ میں تمہاری بات کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور یہاں یہ فرمایا کہ میں اپنے رب سے ازن مانگوں گا فَيُعْزَنُ لِي عَلَيْهِ مجھے ازن دے دیا جائے گا فَائِذَا رَئِتُهُ ازن مانگوں گا کہ رب میں تجھے ملنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں فَائِذَا رَئِتُهُ تو جب میں اللہ کو دیکھوں گا دیدار کروں گا وَقَاطُ سَاجِدَا تو میں سجدے میں گر پڑوں گا اللہ کو دیکھتے ہی فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ يَدَعَنِي تو رب مجھے کچھ وقت کے لیے جتنا وہ چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا جیسے میں سجدے میں جاؤں گا اللہ کچھ وقت مجھ اسی حالت میں رہنا دے گا جو وہ چاہے گا فَيَقُولُو پھر کہے گا عِرْفَ مُحَمَّد سَرْتُو اُٹھاؤ قُلْ بولو تو سہی تُسْمَعَ سُنَا جائے گا قُلْ تُسْمَعَ زبان ہلاؤ لفظ نکالو قُلْ تُسْمَعَ آپ سنے جاؤ گے یہ نہیں کہ آپ کی بات سننی نہیں جائے گی قُلْ تُسْمَعَ وَشْفَ تُشَفَّعَ آپ سفارش کرو سفارش مانی جائے گی سَلْ تُعْتَعَ آپ سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار کے بولنے سے پہلے یعنی اتنا دلاسہ دیا جائے گا اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا جائے گا سرکار فرماتے ہیں کہ دیدار کے بعد میں سجدے میں جاؤں گا تو سجدے میں رب جتنی دیر چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا اور اس کے بعد یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ آپ بولو آپ کی بات کو سنا جائے گا آپ سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی آپ سوال کرو جو آپ سوال کرو گے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے طرف سے یہ ساری بات ہو جائے گی تو اس کے بعد ارف اور آسی میں سر اٹھا لوں گا میں پھر اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو رب مجھے اسی دن تعلیم کرے گا یعنی جو رب مجھے سکھائے گا وہ تعریف کروں گا سمہ اشفہو پھر میں سفارش کروں گا فَيُحَدُّ لِي حَدًّا ایک میرے لئے حد بنائے جائے گی کہ اتنے نکال لو اور اس میں بھی راز ہے اتنے کتنے نکال لو یعنی اتنے کروڑ نکال لو اتنے عرب نکال لو لیکن ایک حد ہوگی کہ اتنے نکال لو فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَيُحَدُّ لِي حَدًّا میرے لئے حد بنائی جائے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ جتنے رب فرمائے گا میں سارے اتنے جہنم سے نکال لوں گا اور نکال کے جنت پہنچا دوں گا جنت پہنچانے کے بعد سُمَّ أَعُودُ السَّانِيَّةِ میں پھر آ جاؤں گا لَوٹا ہوں گا فَأَسْتَعْزِنُ عَلَى رَبِّ فِي دَارِهِ تو اللہ کی دار میں جو اس کی شان کے لائق ہے دار حویلی کو بھی کہتے ہیں محل کو بھی کہتے ہیں مقام کو بھی کہتے ہیں وہ ذات لا مقام ہے تو متشابہات میں سے ہے یعنی جہاں اس دن اللہ تعالی جلوہ کر ہے میں اجازت مانگوں گا فَيُعْزَنُ لِيَلَيْهِ مجھے اجازت دی جائے گی میں پھر اللہ کا دیدار کروں گا اللہ اپنا مجھے دکھائے گا فَإِذَا رَئِتُهُ وَقَاتُ سَاجِدَا جب میں دیدار کروں گا میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ اِنْ يَدَعَنِي رب مجھے سجدے میں رہنے دے گا جتنا وہ چاہے گا سُمَّا يَقُولُو اِرْفَ مُحَمَّد قُلْ تُسْمَا اِشْفَ تُشَفَّ سَلْ تُعْتَا سر اٹھالو بولو آپ کی بات کو سنا جائے گا سفارش کرو آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا سوال کرو جو مانگو گے وہ دیا جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَارْفَ وَرَاسِ تو میں سر اٹھالوں گا فَأُسْنِي عَلَى رَبِّ بِسَنَائِن وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي میں اپنے رب کی وہ تعریف و توصیف کروں گا جو وہی مجھے تعلیم دے گا اس کی سُمَّا شفَو پھر میں سفارش کروں گا فَيُحَدُّ لِي حَدَّا تو پھر ایک حد بنائی جائے گی کہ یہاں تک نکال لو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُخرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةِ اتنے میں پھر نکال لوں گا اور ان کو بھی جنت پہنچا دوں گا سُمَّا أَعُودُ السَّالِسَا میں تیسری بار آ جاؤں گا فَأَسْتَعْزِنُ عَلَى رَبِّ فِي دَارِهِ تو میں اللہ تعالیٰ سے پھر اذن مانگوں گا کہ میں ملنا چاہتا ہوں فَيُعْزَنُ لِي عَلَيْهِ اذن دیا جائے گا فَإِذَا رَائِتُهُ وَقَاتُ سَاجِدَا جب میں دیدار کروں گا تو سجدے میں چلا جاؤں گا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ اِنْ يَدَعَنِي اللہ جتنا چاہے گا مجھے سجدے کی حالت میں رہنے دے گا سُمَّا يَقُولُو پھر فرمائے گا اِرْفَ مُحَمَّد وَقُلْ تُسْمَا وَشْفَ تُشَفَّ وَسَلْ تُعْتَا کہ محبوب سر تو اٹھاؤ بولو سنا جائے گا سفارش کرو سفارش کو قبول کیا جائے گا سل آپ سوال کرو جو چاہوگے وہ دیا جائے گا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَار فَورَاسِ تو میں سر اٹھا لوں گا فَأُسْنِ عَلَى رَبِّ بِسَنَائِمْ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ میں وہ تعریف و توصیف کروں گا جو اسی وقت اللہ میرے دل میں الکا کرے گا سُمَّا أَشْفَو پھر میں سفارش کروں گا فَيُحَدُّ لِي حَدًّا پھر میرے لئے ایک حد بنائی جائے گی کہ اتنے پھر جہنم سے نکال لو سرکار فرماتے ہیں فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِرُهُمُ الْجَنَّةِ میں وہ بھی سارا جتنا پیکج ہوگا عربوں کھربوں تک جتنا بھی ہوگا میں وہ سارے جہنم سے نکال لوں گا اور انہیں بھی جنت چھوڑا ہوں گا تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ اِلَّا مَنْ قَدْحَبَسَهُ الْقُرْآنِ پیچھے اور کوئی نہیں رہ جائے گا جہنم میں صرف وہ جنہ قرآن نے روکا ہے جو قرآن نے روکے ہوئے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اِنْ يُشْرَا قَبْحِ جو قرآن نے روکے ہیں وہ ہی رہ جائیں گے باقی سب میں جہنم سے نکال لوں گا یعنی کافر و مشرق ہی باقی رہ جائیں گے جو دائمی جنہوں نے جہنم میں رہنا ہے باقی سب میں جہنم سے نکال لوں گا یعنی جن پر خلود لازم ہے وہ ہی رہ جائیں گے باقی سب میں جہنم سے نکال لوں گا یہاں تک پہنچ کے سمتلاحازیل آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پھر یہ آیت پڑھی کون سی؟ فرما یہ ہے اَسَائِن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا آمَاً اللَّاً و یہ جو اللہ نے میری شان بیان کی ہے اس کا یہ تقاضہ ہے کہ قریب ہے محبوب تجھے تمہارا رب مقام محمود پر جلوہ گر کرے تو یہ مقام محمود ہے کہ جہاں میں اتنے لوگوں کی سفارش کروں گا قَالَ وَحَازَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعْدَهُ نَبِيَكُمْ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا رب نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا ہے اس میں کتنی لذت ہے جو سرکار صحابہ کو فرما رہے تھے اور صحابہ کے وساطت سے ہم سب کو کہ یہ وہ مقام ہے کہ رب نے جس کا تمہارے نبی سے وعدہ کیا ہے سب سے اولا وعلا سب سے بالا وعلا تو یہ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے نبی سے وعدہ نبیہ کم جو رب نے تمہارے نبی سے جس کا وعدہ کیا اَسَائِن يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا تو یہ ہے یعنی بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں میدانِ معاشر کے اندر جو بحثیتِ شافعِ معاشر ہونے کا آپ کا کردار ہے اور جو خصوصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ذکر کیا اور یہ بخاری مسلم کے بعد پھر ہماری ہزاروں کتابوں کی اندر موجود ہے اور دوسری طرف سے رفض ہے جو اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور انکار کا مدار وہ الفاظ بناتے ہیں فَيَذْكُرُ خَطِيْ عَتَهُوْ اور اس بنیاد پر بخاری مسلم کو معاذلہ گستاق قرار دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لفظ سرکار کی زبان سے نکلے ہیں کہ یہ حدیث تو رسول پاک بنیادی کتابیں ہیں یا جو سیاستہ ہیں اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا اور اس میں یہ وضاحت ہے کہ اس کے اندر حکمتیں ہیں اس کے اندر عزمتیں ہیں دانا کھانے کے معاملہ میں اور یہ ساری چیزیں لیکن ذکر اس کو اس انداز میں کیا گیا اور اس وجہ سے چودہ صدیوں میں آل سنت نے بخاری مسلم کو گستاق نہیں کہا جو کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ذکر کی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی میلی آنکھ سے کیسے دیکھے نہ دیکھ سکتا ہے اور انہوں نے کوئی انبیاء علیہ السلام کی معاذ اللہ توہین نہیں کی بلکہ جو بیان کیا برحق بیان کیا اسی برحق عقیدے پر آج بھی آل سنت واجماعت قائم ہیں اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ مانتے ہیں جو عزمتیں ہیں وہ مانتے ہیں اور اگرچہ لفظ متلکن ذکر کیے گئے مگر ان کا وہ جو خطیہ ہے اس کا مقام درجہ وہ اور ہے اور اس کی حیثیت سے جو فرمان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حکمتیں یہ چودہ صدیوں میں اہل سنت واجماعت کا عقیدہ رہا ہے اور اس میں لفظ خطا کے ترجمے کے اندر بھی یعنی یہ بطور خاص یہ بات ہے کہ اہلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یعنی عدب جو سکھایا ہمیں وہ ایک میار ہے برشغیر میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر جس وقت قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کی اردو کی طرف اور پھر اس سے انگلیش جا باقی زبانوں کی طرف ہوئی تو آپ نے ربنا ظلمنا انفوسنا یہاں لفظ ظلم کا وہ معنی نہیں کیا جو عام لوگوں نے کیا بلکہ اس میں عدب کا مطلب لیا اس میں وہ معنی نہیں کیا جو عام لوگ کر رہے تھے بلکہ اس کے اندر جو عدب کا پہلو تھا وہ پیش کیا لفظ ظلم کے مطلب میں جو عدب کا پہلو تھا وہ پیش کیا لیکن لفظ خطا کا جب ترجمہ کیا اور وہ بھی جو نسبت تھی اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف وَالَّذِي أَتْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِهِ خَطِعَةِ يَوْمَدْدِينَ خَطِعَةِ اب جو بندہ منکر قرآن ہو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ خطا کی نسبت کرو گے تو توہین ہو جائے گی کیونکہ روافظ نے تو اپنا یہی اقیدہ بتایا ہوا ہے ملا باکر مجلسی نے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کرنا یہ توہین ہے اور ادھر قرآن میں ہے اب ترجمہ کرتے وقت یہاں وہ امام جنہوں نے زم کے معنی میں تعویل کی ظلم کے معنی میں تعویل کی اور لفظ کا مطلب جو ہے جو عام تھا وہ نہیں لیا مگر خطا کا جو لفظ ہے یہ آج بھی آپ کا ظلم ایمان اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں تو خطا کا ترجمہ خطاؤں کے ساتھ کیا خطا کے لفظ کا ترجمہ خطا کے ساتھ کیا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میری خطائیں بخشتے ہیں اب یہ کہ آل حضرت سے آگے کوئی اب عدب کا کرینہ کوئی بنانا چاہتا ہے یا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے یا ان پہ بھی فتوہ لگانا چاہتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی شروع سے جو فرق تھا جس طرح کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں کہا کہ انبیاء علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں ہے نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے لہم ذلات و خطیعات لیکن ان کی ذلات ہیں اور خطیعات ہیں اب امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ عقیدہ صرف علماء کے لیے نہیں لکھا عوام کے لیے لکھا اور صرف اس صدی کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے لکھا اور اس لیے لکھا کہ ان کے سامنے بخاری مسلم میں جو حدیثیں بعد میں لکھی گئیں وہ تو پہلے یہ جانتے تھے اور آیت میں جو خطیعاتی ہے وہ پہلے جانتے تھے تو اس بنیاد پر یعنی یہ لفظ جس پہ آج ابھی تک کچھ لوگوں کی بہام ہے اس سے تو امتیاز آل سنت کا باقی سے وہ شروع سے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور اسے معیوب قرار نہیں دیا گیا ورنہ کبھی بھی آلہ ترجمے میں خطائیں نہ لکھتے ضرور اس جگہ بھی لفظ معنی بدلتے یعنی وہ کہ جو اگر اس کو شایان شاہ نہ سمجھتے تو پھر اور کوئی لفظ لغزش لکھ دیتے اس کی جگہ خطا کی جگہ لیکن خطا کا ترجمہ خطا کے ساتھ ہی کیا اور یہ بتایا کہ ضم کا معاملہ اور ہے ظلم کا معاملہ اور ہے اسیان کا معاملہ اور ہے لیکن اس لفظ کو یوں نہ تولو جس طرح کہ وہ لفظ ہیں بلکہ یہاں آپ نے جو آیت میں تھا اس کے ترجمے میں اردو میں بھی وہی لفظ آپ نے استعمال کیا آج جس پر لوگ جھگڑا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو شفاعت کا تفصیلا مضمون بیان کیا قیامت کے دن ہم سب کو اللہ اس لسٹ میں شمار کرے کہ جیس میں کھڑے ہونے والوں کی طرف ہمارے آقا علیہ السلام نظر رحمت سے دیکھیں گے یعنی یہ احدیث سن کر یا یہ مضمون سن کر اگر کوئی شخص گناہوں پہ دلیر ہو جائے تو وہ سمجھے کہ وہ گمراہی کی طرف چل گیا یہ حدیثیں سچی ہیں فرمان سچا ہے منصب سچا ہے لیکن اس کو سن کے بندے کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور چونکہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ تو سب کچھ تب ہے جب سرکار کہیں گے یہ میرا ہے اور اگر سرکار ہی ناراض ہو جائیں کہ یہ میرا ہے ہی نہیں تو پھر سفارش کون کرے گا اس بنیاد پر یعنی یہ سن کے پھر بھی بندے کو عمل کے طرف مزید جو ہے وہ رغبت اس کی ہونی چاہیے کہ سرکار خوش ہوں کہ اتنا تو یہ خود کر کے آ گیا ہے اب اس کو اتنے سارے کی ضرورت ہے تو فرما کلو سبب و نصب ین کہتے ہو یوم القیامہ اللہ سببی و نصبی ہر سبب اور ہر نصب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا مگر جن کا سبب میں ہوں اور جو میرے نصب سے منسلک ہیں ان کا سہارہ قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا اور یہ سہارہ جو ہے وہ برقرار رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس سہارے سے حصہ اتا فرمائے و آخر دعوائے ان الحمدللہ رب العالمین الحمدلللہ رب العالمین والاکباتل المتقین والسلام علیہ رسولہ کریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وَهُوَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اللہم اِنَّا نَوْزُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِیمَتِكَ وَتَحَوُّ لِعَافِيَتِكَ وَفُجَاتِ نَكْمَتِكَ وَجَمِئِ صَخَتِكَ يَا قَادِيَ الْحَاجَاتِكَ دِحَاجَاتِنَا يَا شَافِيَ الْمُرَادِشْ فِي مَرْضَانَا يَا دَافِيَ الْبَلِيَّاتِ فَأَنَّا شَرَّ الظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ رَسُولِ اَكْرَمُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلْمَ کے عظیم مرتبہ کے تفیل سب کی دلی نیک تمنائم پوری فرما بیماروں کو شفاہ تا فرما مکروزوں کو کرس نجات تا فرما پریشان ہر لوگ پریشانیوں کو دور فرما سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما یا الہہ العالمین ہمارے ایک طالب علم کے والے صاحب لا پتہ ہیں یا اللہ بن فضل و کرم سے ان کو واپس گھر پہنچا یا اللہ ان کی واپسی کے اسوا پیدا فرما یا الہہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل حاضرین کے جتنے رشتہ دار مرد و ذن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما میری والدہ محترمہ مرہومہ مفتی محمد عبد جلالی صاحب محمد عاصم جلالی صاحب محمد حدیت جلالی صاحب محمد مذر قیوم جلالی صاحب سب کی مراکت پر کروڑ و رحمت نازل فرما حضرت حفظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیر سید محمد مذر قیوم رحمت اللہ علیہ یا اللہ دیگر دین شیوخ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے ان سب کے مراکت پر کروڑ و رحمت نازل فرما حضرت میاں خلیل عمد شرکپوری صاحب جنگا آج عرصہ یا اللہ ان کے مرکت پر کروڑ و رحمت نازل فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل غازی ممتاز سین قادری شہید اور دیگر شہدہ اسلام کے مراکت پر کروڑ و رحمت نازل فرما یا اللہ ہم صاحب کو قیامت کے دن لیواؤ الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما آپ کی طرف سے شفاعت کا مستحق بنا یا اللہ میرے والد محترم کو شفاہ کامل عاجل عطا فرما یا اللہ بندہ ناچیز کو شفاہ کامل عاجل عطا فرما یا الہ العالمین حاضرین کے دلوں میں جو جو بھی عرضوے ہیں تمنائے ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما میرے کلاس فیلو آج فوت ہوئے ہیں بکی شریف میں کاری محمد رمضان جلالی صاحب ان کے لئے دعا کریں یا اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے بخشش اور مغفرت عطا فرما جنت میں جگہ عطا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا حَبِیبِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدِ وَعَلِي وَسَابِ عَجْمَائِينَ وَرَحْمَتِكَ